بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم لاہور پہنچ گئے عمران خان نے پودا لگا کر پاکستان کے پہلے سمارٹ جنگل کا افتتا کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور شہباز گل بھی وزیر آزم کے ہمراہ سمارٹ جنگل بہولیاتی آلودگی پر کابو پانے کے لیے چوبیس ہزار کنال ارازی پر لگایا جا رہا ہے جینی کمپنی ہواوی کی پارٹنرشپ سے سمارٹ جنگل لگایا جائے گا جنگل میں سینسرز اور کیمریز بھی لگایا جائیں گے منصوبے کو ساٹھ ہزار کنال تک بڑھایا جائے گا منصوبے پر تین ارم روپے لاغت آئے گی نئی نسل کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جانا ہے ملک میں جنگلات کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا سمارٹ جنگل راوی ریور پروجیکٹ کا اہم حصہ ہے سینسرز اور نگرانی کے نظام سے لیس ہوگا وزیراعظم عمران خان کا سمارٹ جنگل کے افتتاہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں راوی ریور پروجیکٹ لاہور ہی نہیں پورے پاکستان کے لیے اہم ہیں آلودگی سے بچوں اور وزرگوں کی جانے خطرے میں ہیں عمل اقدامات اٹھانا ہوں گے پاکستان میں کرونا سے امباد خطرناک حد تک کو چھو گئیں ایک دن میں مزید 141 افراد وائرس کا شکار سن میں سب سے زیادہ 71 امباد ہوئیں چوبیس گھنٹوں میں 4199 نئے بریض سامنے آگئے مضبط کیسس کی شرعہ 7 فیصد رہی سوابی میں 75، سواب میں 72، ایبڈاباد میں 71 فیصد آکسیجن بیڈز زیر استعمال سائنو فارم اور سائنو ویک ویکسین لگوانے والے بھی اب سعودی عرب جا سکیں گے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق براہ رات سفر کرنے کی اجازت صرف انہی غیر ملکیوں کو ہوگی جن کے پاس سعودی عرب کا رہائشی اجازت نامہ ہوگا عمرہ زائرین کے لیے بھی ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ لازمی قرار ٹھٹا کے علاقے بابڑا میں ملزمان کی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ اے ایس آئی اور ایک پولیس اہلکار شہید ڈی ایس پی سمیت چار اہلکار شدید زخمی حکام کے مطابق پولیس پارٹی زمین کے تنازے میں ملوث ملزم کی گرفتاری کے لیے گئی تھی ٹک ٹاکر آئیشہ اور ساتھی ریمبو کے خلاف مقدمے کی درخواست ایس ایچو سے جواب طلب آئیشہ اکرم اور ریمبو پلین کے ساتھ منارے پاکستان گئے ملزمان کی منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کی بدنامی ہوئی آئیشہ اکرم اور ریمبو کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے درخواست گزار کا موقف خاتون کو حراسہ کیے جانے کے کیس میں گرفتار افراد کی تعداد ایک سو بتیس ہو گئی متاثرہ خاتون اٹھائیس اگست کو کیمپ جیل میں تمام ملزموں کی شناخت کرے گی پنجاب حکومت کا سروسیز اسپتال اور جنہ اسپتال میں جدید ایمرجنسی ٹاور کی تعمیر کا فیصلہ وزیراعلا کی منظوری عثمان بزدار کی مدر اینڈ چائلڈ اسپتالوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب نے کہا منصوبے کم سے کم مدت میں مکمل کیا جائیں ایمرجنسی ٹاورز بننے سے مریضوں کو علاج مالجی کی میاری سہولتیں ملیں گی ہیڈلائنز آپ جان چکے ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز